حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستہ رکم کی ہے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گیا آپ کو صبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے وابیلا نہ کرنا موہ پہ تماشے نہ مارنا ناشکری کا کلمہ نہ کہنا آزا کا ایسا استغاب کہ جو شریعت میں نام محمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا صبر کے بڑے مفاہین ہیں لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جوان بیٹا فوت ہو گیا آزام پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا نماز قضا نہیں ہوئی آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے گھر میں میت پڑھی ہے نماز قضا نہیں ہوئی جس کے معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑھی ہے چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے ہم کہیں کہ بندہ صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو اکہتر لاشیں پڑھی ہیں اپنا بدن زخموں سے چور ہے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو ایک سو تیرہ تیر تیتی زخم تلواروں کے تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آگیا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ گئے اللہمارزان بکضائے کا وصبرن علا بلائے کا تسلیما لعمرے کا اے اللہ سب کچھ کٹا کے اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں حسین کے لخت لخت سے خون بے رہا ہے لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز عابد ایسا کہ معمول عبادت کا ذا نہیں ہوا سجدہ کا ذا نہیں ہوا اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کٹ لیا اور پھر سر انور کو کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب کامران ہوئے ہیں دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ جڑ گیا تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی اب بھی یہ ہنچا ہے اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ ٹڑھایا گیا تو اس انداز سے ٹڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کے رخ زمین کی طرف تو کسی شاعر نے تخیل باندھا با آن کے سر نیزے پہ اور سو زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو غکت میں دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی سابر ایسا کہ معمول عبادت قضاء نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضاء نہیں ہونے گئی حسین کا سر نیزے کی نوپ ہے لبوں پہ قرآن جاری ہے کیونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے استقامت سیکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراغن کیا جا سکتا ہے